موسیقی 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 دیکھیں اسی کے لیے ہم نے کہا ہے کہ آل آلٹیز کانفرنس جا ہے وہ بھلانے کی ضرورت ہے دیکھیں بات یہ ہے چیما صاحب کی میں بڑی عزت کرتی ہوں خصوصاً اس وقت سے جب ان کو ناحق سیکیٹی اطلاعات کے عوضے سے اٹھا دیا اور ایک امپورٹیڈ تمام پارٹیاں گھوم پھر کے آئے ان کو سیکیٹی اطلاعات لگا دیا فرآب کی بھی تاریخ اماملے بہت بری ہے نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن وہ ٹھیک ہے نا یہ تو نئی جماعت ہے نا انہوں نے ان کا تو نعرہ یہ ہے کہ ہم چینج لیں گے آپ جتنے پرانے ہیں نا شروع دن سے پی ٹی آئی کے ساتھ سنے بلوچستان سنے بات میں آپ کو بتانے کوشش یہ کر رہی ہوں چیما صاحب شروعات سے پی ٹی آئی کے ساتھ اسی طریقے سے شاہد قاضی صاحب سینے وائس پریزیڈن تھے پی ٹی آئی بلوچستان کے وہ ریزائن کر کے چھوڑ کے گئے اور ان کے ریزگنیشن لیٹر میں وہ نے یہ لکھا ہے کہ بلوچستان کے ایشیوز پر توجہ نہیں دے رہی پی ٹی آئی اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بن گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی یہ شمولت کر رہی اس لیے میں پارٹی چھوڑ کے جارہا ہے آپ چاہیں تو ان کو آن لائن لیجئے اور ان سے پوچھئے کہ کیا وجوہ تھی تو یہ جو کریڈیبلیٹی کی بات کر رہے ہیں پہلے اپنے جو جماعت ہے اس کے بارے میں یہ جواب دیں اس کے بعد دوسروں کی کریڈیبلیٹی کے اوپر یہ انگلی اٹھا ہے عمرو چیبہ صاحب شاہد کہ قاضی صاحب کیوں ریزائن کر گئے تھے کیا لکھا تھا ریزگنیشن میں دیکھیں پارٹی کے اب وہ ذاتین کو ان کی کوئی اختلاف ہوگا جس کی وجہ سے گئے جہاں تک میری بات ہے تو میں تو آج بھی جو ہے شاہد قاضی صاحب کے بارے میں بتا دیس سینئر وائس پیز میں بات کر رہا ہوں میں عمرو چیما پر پروگرام نہیں کر رہی میں یہ پوچھ رہی ہوں شاہد قاضی صاحب مصطافی کیوں ہوئے شاہد قاضی مصطافی کیوں ہوئے جو آپ کی بلچستان سے پی ٹی آئی کیا آپ کی رہنمات ہیں لیکن ان کو کچھ جاتی اختلاف ہاتھ تھے ان کے جس کی وجہ سے وہ چلے ان کو رنجل شریج اور ویسے بھی وہ پاکستان میں بھی نہیں ہیں پاکستان سے باہر ہیں کافی عرصے سے چلے خیر میں تو یہ کہنا چاہی ہوں مجاہ صاحب آپ مجھے بتائیے گا اب جو صورتحال ہے جو بلوچ رینمہ مذاقرات کی ٹیبل پر آنے کو تیار نہیں ہے وہ کسی پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے آپ نے سن لیا کہ وہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اب جو یہ ایٹیٹیوٹ ان کا ہوگیا اس ایٹیٹیوٹ پر ان کو لانے کا زمدار کون ہے یا انہوں نے اپنے ایٹیٹیوٹ اس حد تک ہی آگے نکل چکے ہیں کہ اب ان کے لیے انہوں نے واپسی کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا میں بہت مختصر میں اگر بتاؤں کہ اس وقت بلوچستان میں دو ایک واضح طور پر تقسیم ہیں ایک وہ ایلیمنٹ جو پولٹیکل ایلیمنٹ ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہم پولٹیکس کو اگر ہم نے چھوڑی تو اس کے کیا خطرناک نتائج نکلیں گے اور یہ بھوکت چکے ہیں عطا اللہ مہنگل اور خیربخش مری اور نوہ اکبر خان ان لوگوں نے جب سیونٹیز میں بھٹوز کے خلاف کیا یا بعد میں کیا اس کے بعد یہ تحریک ان کے ہاتھ سے خود نکل گئی اور بعد میں یہ زیاؤلگ جیسے ڈکٹیٹروں کے پاس آ کے بیٹھے ان سے مراتلی اور پھر یہ بعد میں حکومت میں بھی آئے اس وقت جو میں یہ کہتا ہوں بلیجستان اسمبلی میں جو لوگ بیٹے ہیں بارحال ون انہیز و دردوے وہ نمائندہ ہیں انہی کے باپ بیٹے بھتیجے بھانجے سپوٹر ہیں تو پھر ان کے احساسیں محرومی دور کیوں نہیں کرتے کہ آج ہوئی سے چیٹوٹ میں آیا یہ جو ایک ایلیمنٹ آیا ہے جس کو کہتے ہیں جی برامداخ کی صورت میں مری کی صورت میں یا بہت سارے جو گروپوں میں یہ واضح نہیں ہے کہ لوگ کون ہیں اگر جمہوریت اور آزادی کی جنگ میں یہ نہیں ہوتا کہ اپنے غیر بلوچ کو مارو پنجابی کو مارو ٹیچر کو مارو حجام کو مارو پروفیسر کو مارو ایوین یہ کہ وزن دا پارٹی میں جو لوگ ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے یہ ڈاکٹر مالک کی پارٹی انہوں نے دسکتوربت میں مارا تو ہمیں تو یہی نہیں سمنوا یہ ہیں کون لوگ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ کون سے دے رہا ہے چاہتے کیا ہیں آزادی کیسے ملے گی ہمیں کیا بے وکوف سمجھتے ہیں کیا آزادی کو ایران سپورٹ کرے گا کیا آفغانستان سپورٹ کرے گا زیادہ سے زیادہ جو ہمارا روایتی پڑوسی دشمن انڈیا ہے وہ تو کہیں بھی کچھ ہو رہا ہو اس میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے کچھ امریکنز بھی یہ کرتے رہے ہیں جب شرمو شیخ میں بقاعدہ طور پر ثبوت بھی پیش کیے گئے تھے لیکن جب وہ واپس آئے من مہن صاحب تو ان پر اتنا پریشر پڑا کہ انہوں نے ایکسپ کرنے کیا تو اس میں ہر یہ نہیں کہتے ہیں خالی حکومت کا معاملہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ لوگ سمام ذمہ داری اس وقت پنڈی یعنی فوج اور ایجنسیوں میں ڈال رہے ہیں اور پنڈی اور فوج والوں کہنا ہے کہ جتنے ایف سی کے لوگ مارے گئے ہیں یہ بچیما صاحب تو یقیناً جانتے ہوں کہ معاملہ صرف اس کا نہیں ہے کہ انکریڈبل پولٹیکل لیڈر شفت کا وہ کہتے ہیں جی نیٹو کو ڈاؤ تو یہ تو یہ تو انیکسپٹیبل ایک چیز ہے نا کہ نیٹو فوجیں اتار ہو جائے مسٹرس کی وجہ سے کہہ رہے نا نہیں 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 تو پھر آپ کے پاس سلوشن کیا ہے بچیما صاحب نہیں یہ سن کا کنٹیشن سپورٹ کرتے ہیں کہ نیٹو فوج نہیں ہے جو کہا ہے نہیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ نیٹو فوج ہم یہ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے گورنمنٹ خود اس کو سنگل ہینڈلی ہینڈل کریں تمام جو پاکستان کی پولٹیکل لیڈر شیپ ہے ان سب کو ایک ٹیبل پر کٹھا کریں بکہ یہ بہت اہم ایشو ہے اور اب مزید اس کے اندر جتنا اگر دیر کی جائے گی وہ اور مزید نقصان جو ہے اور اٹھایا جا سکتا ہے جو لڑ رہے ہیں وہ پولٹیکل لوگ ہی نہیں ہیں کم از کم چیمہ صاحب میں ایک بلوچستان کی سیاست کے تعلیم کی حیثیت سے جانتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت یہ بیٹے ہوئے ہیں اور یہ جو ابھی تلال بکٹی صاحب غصے میں چلے گئے چیمہ صاحب سن لیں ابھی انہوں نے جو ہے پچھلے سال اسی رحمان ملک کے ہاتھو چوالیس کروڑ روپے لیئے کہتے ہیں جی ہم نے رویلٹی کے لیے چوالیس کروڑ روپے بلوچستان جیسے غریب ملک میں صرف سوئی کی مد میں انہوں نے لیے ہیں یہ جو یہ تلال بکٹی صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے آپس میں تقسیم کیا ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے کیا کیا مراد کی ان لوگوں نے مختلف انہوں نے اور ان کے بڑھوں نے لیے ہیں اور یہ جن کے بات کر رہے ہیں یہ شاید جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے ذریعے اثر بھی نہیں ہیں یہ بڑا اسی لیے میں نے کہا تھا یہ بڑا گھمبیت پیچیدہ اور سنگین مسئلہ ہے چیمہ صاحب نہیں لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں بریلوی صاحب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہی چیز تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پولٹیکل جو وہاں پہ سال جو لیڈرز بھی اگر ہیں اگر کوئی تو وہ جو ان کا جو کردار وہاں پہ رہا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں اور جو نیشنلسٹ وہاں پہ جو فورسز ہیں ان سب کو ہمیں ایک جو کٹھا کرنا پڑے گا اور پھر اس کو پولٹیکلی اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا دیکھیں نوبر چیمہ صاحب مجاہد پر علی صاحب یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ کس سے بات کریں بات کس سے کریں پولٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے جو اس طرح ہتھیار رہے بھی ہے پہاڑوں پہ چڑی دیا میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے نہ دیا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کی سیملی کا حال تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سکسٹی فور میں سے سکسٹی تھری جو ہیں وہ خود گورنمنٹ کا حصہ ہیں انہوں نے جو چار سال کے اندر جو اپنے بلوچستان کے عوام کی جو جو انہوں نے ریپیزنٹیشن کی ہے اور جو ان کے معاملات کو حل کرنے میں جو ان کا کردار رہا ہے وہ آپ کے سامنے مطلب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ چار سال میں وہاں کے اپنے لوگوں نے وہاں کے اپنے سامنی نے ان کے حصے آرنے کے عملی طور کے اوپر ٹھیک ہے ایک سیکنڈ شرمیلہ اس پہ آپ کچھ کومنٹ کیجئے گا چار سال میں کیوں یہ بڑی حکامی کی صورت ہے دیکھیں معاملہ بہت گھمبیر ہے چار سال میں جو کوششیں ہو سکتی تھی گورنمنٹ کی جانب سے وہ کی گئی ہیں آپ چاہے آغازے کے بلوچستان کو کچھ نہ مانیں لیکن اس میں لوگوں کو کومنڈیٹ کیا گیا ہے اور فوج پہ بڑی تنقید ہوتی ہے فوج نے بھی بہت سارے سکولز بنائے فوج میں بھرتیاں ہوئی ہیں فیڈل گورنمنٹ کے اندر لوگوں کو لیا گیا ہے ان کو رویلٹیز دی گئی ہیں این ایف سی وارڈ کے اندر ان کے نیٹ ہائیڈل جو پروفٹس ہیں وہ ان کو دیئے گئے بہت ساری چیزیں ہیں اگر آپ بیٹھے تو چیزیں ہیں لیکن دیفرنٹلی ان کے ساتھ جو ہیں زیادتی ہوئی ہیں پھر ان کی اپنے سردار جو ہیں وہ الیکٹ ہوئے وہ چیف منسٹرز بنے وہ اسیمبلیوں میں آئے اور انہوں نے خود ان بلوچیوں کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ زیادتی کری ہے نہ تعلیم ان کو دی ہے نہ ان کو کوئی ہیلت کی فیسٹریٹی دی ہے خود ان کے لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کری ہے مطلب آپ اس بات کو مان رہی ہیں جو عمر چیمہ صاحب کا پوائنٹ ہے کہ اگر سکسٹی آؤٹ آف سکسٹی فور سکسٹی اور میں نے مانتی اس بات کو یہ لوگ جو سپریشن کی بات کر رہے ہیں یہ رپیزنٹ کرتے پورے بلوچستان کو یہ جو چو سٹھ بنے ہوئے ایک تیرے سٹھ بنے ہیں نادیا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے یہ الیکشن ہوا تھا یہ پنجاب سے جا کے کوئی چودری بن گیا تھا یا کوئی سردیسی جا کے بن گیا تھا بلکل بھئی الیکشن ہوا ہے آپ اگر ساٹھ کو لے کے دیں گے یہ جو ڈوم کی صاحب ہیں جن کے ساتھ بڑی ذاتی ہوئی ہے اس طرح کے حرکتوں سے صورتحال خراب بھی ہوتی ہے جو سن میں ہوا ہے لیکن وہ نظر میں ان تمام جو آج لڑے ہیں ان کے بھانجے بتیجے پھپا خالہ اس وقت بلوچستان سمجھنے بیٹھے ہیں اور وزیر بھی بنے بیٹھے ہیں اور مراج بھی تمام لے رہے ہیں عمر چیما صاحب یعنی پی ٹی آئی کا جو پروپوزل ہے کہ ایک اور آل پاکستان کانفرنس بلا لے آل پارٹیز معاف کیجے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلا لے یہ مسئلہ آل پارٹیز سے کم از کم حل نہیں ہوگا جیسے میں نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو بیٹھے ہیں ان کی زبان آپ نے دیکھی یہ کوئٹا میں بیٹھ کر یا پاکستان میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ناٹو آف آج کو بلا لو اس سے زیادہ اور جمہوریت کیا چاہیے اس سے زیادہ میڈیا کی آزادی اور چاہیے جائیے آزادی کا نعرہ لگانا ہے تو کوئٹا کے چوک پہ لگائیے کناچی کے چوک پہ لگائیے ہم ان کے ساتھ لگائیں گے لیکن خود تو باہر بیٹھے ہوئے باہر سے آپ لوگوں پہ حملے کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی لوگ ہمارے ساتھ نہیں دے ہم کیوں ساتھ دیں بھئی یہاں پاکستان میں بہرحال اب میڈیا کی اور ان جمہوریت کی اتنی آزادی ہے عمران خان ٹی وی پر چار چار گھنٹے کیا کیا نہیں کہتے زرداری کی علانی کو کوئی روکتا ہے ہو سکتا ہے بڑا مشکل ہوگا اگر عمران خان خود پاور میں آ جائیں اور وہ اتنی اپنی لمبی تقلیم اپنے بارے میں سن سکیں اب مقتصر سے بات کروں گے کیونکہ اس کے بعد ہم میمو کمیشن کے حال سے بات کریں نہیں نہیں وہ سوشل میڈیا پہ نہیں سن سکتے لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ اب اس کا حل کیا ہے ہے بھی یا نہیں ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سوری تو سے کہ طالبان جو چاہے افغانستان میں بیٹھے تھے یا وہاں بیٹھے تھے ان سے کوئی حل نہیں تھا جو لوگ خود کا شملے کریں جو لوگ دھماکے کریں جو لوگ اون کریں کہ ہاں ہم نے واسمنٹ فیکٹری میں مزدوروں کو مارا جو امام بارگاہوں کو جلائیں ان سے کیا بات چیت کریں گے یہ کونسی سیاست ہے بھئی یہ کونسی طالبان کی مثال دیا ہے تو ہم نے آمن معایدہ کر کے بھی دیکھ لیا وہ بھی بیکار ہوا اب کوئی مذاکرات کوئی دروازہ پھلائی نہیں ہے حکومتوں کی مخالفت ہو سکتی ہے لیکن اسٹیٹ کی ساری دنیا میں ہوتا ہے اس وقت ہندوستان میں جمہوریت ہے چار صوبوں میں گوریلا وار چل رہی ہے چھتیز گر اور فانہ پر اسٹیٹ کے خلاف ابھی اندروتی رائے گئی تھی جو اسٹیٹ کے خلاف لڑیں گے اس معاملے میں آپ کو اس میں ان اداروں کا ساتھ دینا پڑے گا آپ بھی اسی پوائنٹ پہ آپ بھی مجرائی صاحب کے ساتھ ہیں کوئی بھی چیز ناممکن تو نہیں ہوتی ہے اس دنیا میں ایویٹھنگ اس پاسبل لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لچک وہاں سے آنی پڑے گی ہم تو اب جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے طریقے سے فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں لیکن اگر وہاں سے ایک ہٹ درمی ہے اور وہاں سے اس قسم کا اٹیٹیوڈ ہے تمام مرات لے کے تمام فیصلے کروا کے اس کے باوجود اگر آپ بات کریں گے اور دیکھیں یہ لوگ ریپریزنٹ نہیں کرتے پورے بلوچستان کو یہ لوگ this is the crux of the whole issue کہ these people do not represent the whole of بلوچستان یہ ایک دو فیکشنز ہیں جو یہ کہتے ہیں جی سپریٹرسٹ ہیں اور ہمیں گریٹر بلوچستان چاہیے پورے بلوچستان میں تو یہ حالات نہیں ہے پورا بلوچستان تو یہ بات نہیں کرتا آپ لوگ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگ کی پوشش آج بھی ہے کہ اگر یہ مزاقرات کی چینل پر آجاتے ہیں آپ لوگ مسئل کا حال نکالیں اسیمبلی میں 64 ممبر بیٹھے ہیں وہ جنرل الیکشن ایک دیموکرٹک الیکشن کے بعد لوگوں کے ووٹ لے کر آئے ہیں آخر لوگوں نے ان کو ووٹ تو دیا وہ بیٹھے ان میں سے کوئی بات کرتا ہی ہے نہیں اسیمبلی رپریزنٹس بلوچستان these 3-4 پیپل سٹنگ ان جنیوہ somebody in ziurik they don't represent بلوچستان ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں مختلف سے سب ریکھ لوں گے ناظرین ہم نے کوشش کی بلوچستان کے مسئلے پر بات کرنی کی رحمان ملک صاحب کی آج کی آفر کی حوالے سے بلکہ انہوں نے کلیا یہ کہا کہ تمام کیسز ماف کر دے گئے ہیں جو بلوچے رہنما اوپر ہیں جو ملک سے باہر ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں لیکن جو بلوچے رہنما کی کیسز کی بات ہو رہی ہے وہ آج بھی اس بات سے انکاری ہے اور ان کی جو اپنی ریزرویشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہائے ہو چکی ہیں جو ان کے ایٹیٹیوٹ ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا اب تو وہ جو وہ مطالبات کر رہے ہیں وہ تو شاید ہم دورانے بھی مناسب نہ سمجھیں مقتصر سب ریک لوں گی جب ریک سے واپس آنگی تو میمو گیٹ کمیشن پہ بھی آج بات کریں گے کیونکہ آج دوسرا دن تھا جب منصور اجاز نے ویڈیو لینک کے تھو اپنا جو بیان تھا اسٹریٹمنٹ تھا اس کو ریکرڈ کر آیا لیکن ایک اہم بات یہ بھی ہوئی